میری ٹانگیں نہیں کھلتی تھی زبا دستی ٹانگیں کھول دی اور میں سارے کپر کھول اس کے اس کے ہاتھ کھون سے بڑھ گئے بس میرے میمے میمے بھی کپروں نے کھول نہ گیا تارک صاحب ہیں تھانا بی ڈیوین کے منشی جنہوں نے اس معذور بچی کے ملزمان کے خلاف ایف ای آر درج کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے وہ بینہ طور پر رشوت مانگی جس میں سے ان کے پاس تین ہزار نکلے انہوں نے اس کو دے دیئے ساتھ میں اسے واسطے بھی دیئے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ یہ ایف ای آر کاٹو ہماری بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیہ روان ناظرین آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ ہم انسان ہیں اور انسان سے کیسے ہیوان بنتے جا رہے ہیں آئے میں لہور سے اکارہ میں آیا ہوں جہاں پر ایک گیارہ سال کی معصوم معذور بچی کو اپنا خالہ زاد دو عوارہ ساتھیوں کے ہمراہ مل کے دو ماہ تک زیادتی کا مبینہ طور پر نشانہ بناتا رہا یہ وہ بچی بھی ہے اس کی والدہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم باری باری ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بیٹا کیا نام ہے آپ کا ربیہ فاغ ربیہ بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ میں نے میرے فینگو کے ساتھ کیا میرے میرے ٹیپ پلیٹ پلیٹ پلیٹی اور پٹو آسانے کی دھمکیاں دی اور بہر نیچے کی چھپا دیا میری ٹانگیں نہیں کھلتی تھی زباد سی ٹانگیں کھول دی اور میں سارے کپڑے اس کی ہاتھ کھم سے بڑھ گئے اس میرے 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 بھی کپڑوں نے کھون لگ گیا اور اس نے کپڑے دھوکے میرے اور میں اس کی گری گری شروعا میرے ڈال دی یہ کس نے کیا سارا کچھ آپ کے ساتھ کامانہ ذات میں یہاں پہ آپ کے گھر میں اس نے یہ سب کچھ کیا یا ادھر دوسرے گھر میں لے جاتا ادھر اپنے گھر میں لے جاتا یہ سوال میرے اس بچی سے کرنے بنتے نہیں ہیں لیکن کچھ سوالات پوچھنے اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ کچھ باتیں کلیر ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ آخر ہوا کیا اور کیسے ہوا اس کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں بہن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گھر میں بچی کو اکیلہ چھوڑا ہوا تھا اس وقت آپ لوگ کہاں پہ تھے جب ایک درندہ اس بچی کو اپنے گھر میں لے کے جا رہا تھا بھائی میری بہن کا تو بیٹا ہے بہنوں کے گھر تو اس طرح کے رشتہ ہوتا ہے کہ انسان عام ماں کے برابر ہوتی ہیں بہنیں تو تو بچوں کا آنا جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے رہا اے اور ساتھ والی ملک کے ساتھ دیوارے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان میں تو کوئی بھی نہیں ایسی بات ہوتی نجھے یہ دو بندوں نے اسی طرح کا ایکسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح سے میرے بلیک میل کیا گیا میری فیک ویڈیو بنائیں گی فیک تصویریں بنائیں گی دو بندے تھے فیصل جوید اور حسن صفدر انہوں نے میرے گھر میں آ کے چھت پھلا کے میرے پر حملہ کیا اور میں سے زیادتی کرنے کی کوشش کی اور اس بات کو انہوں نے پورے پاکستان میں فلا دیا کہ میں غلط ہوں ہم وہ سہی ہیں اور میں نے جو بچی گھوچی میری عزت تھی نا نیوہ بچا کے لاہور چلے گئے میں اور میرے میاں محنت مزدوری کرنے لگ پڑے اور اپنی بچوں کو میں نے اپنی ساس کے پاس چھوڑ دیا ان کی کفالت کے لیے کس ماں باپ کا دل کرتا ہے رات کے اندھیرے میں آ کے اپنے بچوں کو مننے کو کونسی ماں جس کا دل کرتا ہے اپنے بچوں سے دور رہنے کو ماں ڈر کے مارے اپنی عزت بجا کے اپنے خامد کے امراض یہاں اکارہ سے لاہور بھاگ گئی وہاں پہ چھوٹا موٹا کام کیا پھر اپنے بچوں کو ملنے رات کے اندھیرے میں آیا کرتی تھی تاکہ عزت بائی سکے مگر بدلے میں اس کی یہ معصوم سی بچی جو معذور بھی ہے گیارہ سال کی بھی ہے وہ اپنی عزت گما بیٹھی عزت لوٹنے والا درندہ جو ان کا اپنا خون کا رشتہ تھا ان کا رشتہ دار تھا خالہ کا بیٹا جس پہ انہیں شاید اتبار بھی بہت ہوگا اس ہی نے ان کے اتبار کو کتنے برے طریقے سے ٹی ایس مہنچائی یہ جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا یا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی وہ بھی یہی تینوں ملزمان میں سے کوئی ہیں ان میں سے دو اے ہیں ایک کام وقت میرا بھانجا تھا نا دوسرے ہیں فیصل جوید اور حسن سفدر یہ دونوں شامل ہیں میرے والے کیس میں اور میں دیکھیں پورا سال جو ہے نا یوں ہی لڑتی رہی ہوں کہتی رہی لوگوں سے کہ میں ٹھیک ہوں بنچائتے لگاتے ہیں اس میں وہ ہی ہوتا ہے کہ غلط عورت کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی عزت جو ہے نا اس کو ایسے دھک لیں اور اپنے گھر چلیں اسی میں بہتری ہے ہمارے جو محلے کے جو امیر بندے ہیں چودری بندے ہیں ان کی برادری کا ہے وہ لڑکا جو حسن سفدر ان کی برادری کا ہے اور وہ اپنے ارائی برادری کا بچا رہے ہیں اپنے برادری کا بچانے کے لیے وہ ہمیری آواز کو انچا نہیں ہونے دیتے ہیں جب بھی میں اپنے لیے اپنے بیٹی کے لیے آواز اٹھاتی ہوں اور اس کو دھمکا کے دھمکیاں دے کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ کیس ختم کرتے ہیں اب بھی سارے واقعہ کی ایف آئی آر وغیرہ درج ہو چکی ہے میڈیکل ریپورٹ آ گئی ہے جی جی میڈیکل ریپورٹ بھی آئی ہے ایف آئی آر بھی پٹ گئی ہے میں ایف آئی آر کی اور میڈیکل ریپورٹ کی تصویریں لے کے ہم ساتھ ساتھ وہ بھی چلاتے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ جال چکے جب آپ ایف آئی آر درج کروانے گئیں تو آسانی کے ساتھ آپ کی ایف آئی آر درج ہو گئی یا اس میں بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھائی جب سے یہ کیس ہوئے مشکلات ہیں مشکلات ہیں کوئی ایک نہیں میں اور میرے میاں صبح سے لے کے نو بہن سے لے کے رات ایک بہنے تک وہاں بیٹھے رہے ہیں اپنی بیٹی کو اس ساتھ لے کے کہ اس کے دل دیکھ کے آپ لوگ ایف آئی آر کاٹ دیں گے لیکن کسی نے نہیں کاٹی ایف آئی آر کاٹنے کے انہوں نے پیسے مانگے مارے پاس اور یقین کریں مارے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹس مانگے تھے جس میں سے میں نے تین ہزار دی ان کو آپ سے ایف آئی آر کاٹنے کے پیسے مانگے کس نے تھے پانچ ہزار کس نے مانگے تھے منشی نے منشی کا کیا نام تارک منشی یہ جی تارک صاحب ہیں تھانا بیٹیوین کے منشی جنہوں نے اس معذور بچی کے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے مبینہ طور پر رشوت مانگی جس میں سے ان کے پاس تین ہزار نکلے انہوں نے اس کو دے دیئے ساتھ میں اسے واسثے بھی دیئے کہ تمہیں اللہ کا واسثہ یہ ایف آئی آر کاٹو ہماری بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے آپ نے منتے ترلے بھی کیوں جی بھائی میں نے منتے ترلے بھی کیا اور ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے آپ حرف بحرف بیان کریں کہ کس کس طریقے سے اس کو یوز کیا گیا انہوں نے لکھ دیا اس کے اندر بس کوشش کا اور اس کو اتنی بری طریقے سے یوز کیا گیا ایک دو مہینے وہ بات بھی انہوں نے نہیں لکھی پیسے دینے کے باوجود بھی انہوں نے وہ بات نہیں لکھی ایک سوال کے جواب دیں کہ آپ کو اس بچی نے خود بتایا یا پھر آپ کو کیسے پتا جلا کہ اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے ملکہ مسلسل کرتا رہا ایک دن اس نے اٹیمٹ جارا کی نا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی یہ میں امیٹنگ کرنے لگ پڑی بہت حالت خراب ہو گئی مجھے میری ساس نے فون کیا کہ سادے پتہ نہیں کیا بات ہے ربیہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے ہم لوگ فوراں میں ہیں اور میرے میاں ماں سے جوپ چھوڑ کے ہم جلدی سے آئے ہیں آ کے میں نے ان سے پوچھا کیا ہوئے ربیہ سے ربیہ نے مجھے میری ساس کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طریقے کا کام ہو چکا ہے ماں یہ اس طریقے سے میرے ساتھ کامران کرتا رہا ہے یہ ان کے چار بچے ہیں جن کو انہوں نے اپنی دادوں کے پاس چھوڑا ہوا تھا کہ آپ ان کی کفالت کریں یہ بچے یہیں پہ پڑھتے بھی تھے اور یہ دونوں جو میہ بی میہ یہ لاہور میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یہ در کے یہاں سے بھاگے ہو گئے تھے بعد میں اس بچی نے پہلے اپنی دادی کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا اس کے بعد اس کے ساتھ اتنے برے طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب بچی کی حالت سے اندادہ لگائیں کہ یہ کتنی ڈری ہوئی ہے یہ کتنی سہمی ہوئی ہے یہ منڈ منڈ کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سمالا ہو گیا اور یہ ہم سارے اس سے سوالات کر رہے ہیں اس کے بعد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں بھائی ایک جو ہے ملزم کامران وہ گرفتار ہو گیا جو دو ہیں ان کے پاس پیسے ہیں بوری زمانتے ہیں انہوں نے مہنگے وکیل کروائیں اور بوری زمانتوں پر وہ ان کی زمانتیں ہوئی ہیں بوری ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے پولیس والے کیا کہتا ہے پکڑ لیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوگی اس میں ثابت ہوگا یہ مجرم ہے تو ہم لوگ مجرم لکھیں گے ادروائز نہیں میں نے کہا آپ کے سامنے بچی بتا رہی ہے میں خود بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ اور میری بیٹے کے ساتھ اس طرح ہوا ہے پھر اب بھی آپ پوچھنے کے کوئی بات پھر آپ ان کو رلیف دے رہے ہیں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بچے کو اگر سبق بھی پڑھایا جائے تو وہ اس میں سے بھول جاتا ہے وہ اڑ اڑ کے بولتا ہے یہ بچی نے بچاری نے پوری روانی کے ساتھ جو جو کچھ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس نے ایک ایک لفظ ہمیں بتایا ہے یہی اس نے پولیس کو بتایا ابھی تک ایک ملزم پکڑا ہویا باقی دو بوری زمانتوں پر ہیں اللہ کرے پکڑے جائیں ان لوگوں کو انصاف ملے اور اگر شفاف انکوائری ہو تو ملزم تو وہ ہیں بلکل بچی جب بتا رہی ہے اس کی والدہ کی آپ نے بات سنی ہے تو آپ نے سٹیزن پورٹل پہ بھی کوئی کمپلین کی تھی جب میری بھائی بلکل نہیں سنی گئی نا تو پھر میں نے سٹیزن پورٹل پہ کال کی عمران خان صاحب اسلام آباد والی سائٹ پہ میں نے کال کی میں نے کہا کہ سر میری سن نہیں رہے میں بہت رہی ہوں میری بیٹی رہی ہے کہ میرے صحت انصاف نہیں ہو رہا کہ پیسے کے بغیر پولیس والے میری نہیں سن رہے اور میں اتنا پیسہ کہاں سناؤں ہوں اپنے بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے پہلے میں نے اپلیکیشن کے پانچ ہزار دیئے تین ہزار ان کو دیئے اس کے بعد میں نے تفشیشی افسر نے تیس ہزار مان گیا اور میں نے ان کو پندرہ ہزار دیئے پھر بھی میرا کام نہیں ہو رہا میں ان کے ترلے واسطے ڈال رہی ہوں کہ میرے ساتھ کچیری جائیں میرے ساتھ بھائی اس کے بیان دلوائیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تکلیف دے بات یہی ہے کہ ظلم بھی ان کے ساتھ ہوا زیادتی بھی ان کی بچے کے ساتھ ہوئی پھر بھی پولیس والے جو ہیں وہ مبینہ طور پر انہی سے پیسوں کا تقاضی کرنا ہے کہ تیس ہزار ہمیں دو تو ہم تمہارے ملزمان کو گرفتار کریں گے پکڑیں گے یا پھر انکائری کریں گے یا باقی جو تم لوگ تنخواہ لیتے ہو وہ کس چیز کی لیتے ہو بیٹا آپ کیا مطالبہ کرتی ہو آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں ملزمان گرفتار ہونے چاہیے انہیں سزا ملنی چاہیے بچی ہے بیجاری ہر بات کا جواب جی میں دے رہی ہے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں میرا یہی ہے وزیراعظم سے مطالبہ کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے جو کامران ایک کو تو پکڑ لیے دو دوسرے مجرم ہیں ان کو جل سے جل پکڑیں اور ان کو جل سے جل سے جل سزا دیں اور سخت سے سخت سزا دیں تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ آج کیا ہے آئندہ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہ کریں کسی کی بیوی کے ساتھ کسی کی ماں کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں ان کو اتنی سخت سزا دیں بڑا چھوٹا سا اور جائز مطالبہ ہے ملزمان گرفتار کیے جائیں ان کو نشانِ عبرت بنایا جائیں سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اور ایسی بہت ساری بچیاں محفوظ ہوں اپنا اپنے بچوں کا خود خیار رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ